اگر آپ کے کمر میں درد ہے اگر آپ کی آنکھوں میں درد ہے اگر آپ کے سر میں درد ہے اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے اگر آپ کی ہڑیوں میں درد ہے اگر آپ کو چکر آتے ہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو میں سردیوں کی بہت ہی سپیشل صغات آپ کے لئے لے کے آئی ہوں میں جس میتر سے بناتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ چیر کروں گی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ برکت دے ہمارے ضائعوں میں ہمارے خانوں میں تو سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں میں نے سب سے پہلے جو لیا ہے وہ میں نے چنے کی ڈال لیے ہاف کے جی میں نے چنے کی ڈال لیتی اس کو میں نے صاف کر کے اس طرح کا پاورڈر بنا لیے اور آپ نے بھی ایسے ہی ڈال لینی ہے اور اچھی طرح سے اس کو صاف کر لینے اور پھر پاورڈر بنانا ہے اس کا اس کے بعد میں نے ماشکی دار لیے یہ بھی میں نے ہاف کیجی لیے اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے ساف کر کے تو اس کا بھی میں نے پاورڈر بنا لیے اچھی طرح سے آپ نے اس کا پاورڈر بنانا ہے ایسے پاورڈر بنانا ہے جیسے سوجی ہوتی ہے اس طرح بلکل باری اس کا پاورڈر بنانا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ میتھرے ہیں میتھرے اس کے اندر اس کے اندر سیرہ بھی ہے اس کے اندر کالی مرچ بھی ہے اور سونڈ بھی ہے کمرکس بھی ہے ہجوائن بھی ہے تھوڑی سی ان ساری چیزوں کو میں نے اس کے اندر ڈال کے تو میں نے اس کا بھی پاورڈر بنا لیا میترے جو تھے وہ میں نے ایک پاو لیے تھے اور باقی تقریباً چیزیں اس میں سو سو گرام ہیں کالی میرچ بھی سو گرام زیرہ بھی اور سونڈ بھی کمرکس اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ سو سو گرام ہیں اس کا بھی اپنے اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے پاورڈر بنانا ہے چھوارے جو ہیں یہ بھی دائی سو گرام ہیں کشمش جو ہے یہ دو سو گرام ہیں اور یہ جو سوگی ہے یہ بھی دائی سو گرام ہیں ان کو بھی میں نے اچھی طرح سے دھوکے لیا تھا اور میں نے بھگو دیا تھا ان کو اور چھواروں کو دیکھیں میں نے باریک شیپیں کاٹا اور کشمش اور یہ سب میں نے ان کو بھی تیار کر لیا چیزیں بنانے سے پہلے آپ نے لیڈی کر لینی ہے میں اپن کچن میں بنا رہی تھی آج تو مکھیوں نے بھی کافی تنگ کیا تو اور اس کے لیے میں جس چیز کی ضرورت ہے بہت ہی مزے دار اور ذائقے دار یہ بنے گی یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر بادام ہیں کاجو ہیں پستے ہیں اکھروٹ ہیں اور اس کے اندر جو ہے چاروں مغز ہیں ان سب کو میں نے دردرہ کر لیا تھا اس کو بالکل آپ نے باریک نہیں کرنا ہے پاورڈر نہیں بنانا ہے تو یہ جب کھاتے ہیں تو ہمارے دانتوں میں آتی ہے تو بہت مزے کا اس کے ذائقے لگتے ہیں اس کے اندر مونگ پھلی بھی ہے یہ تقریباً ہے ہاف کے جی اس کا بھی میں نے دردرہ اس کو میں نے کر لیا یہ ساری چیزیں آپ نے اسی میتھر سے تیار کرنی ہے اور جس میتھر سے میں بناتی ہوں آپ اسی میتھر سے بنائیے گا اور پھر ٹرائے کرنے کے بعد آپ بتائیے گا آپ کو دو سال تک فائدہ نہ ہو تو پھر کہیے گا لیکن بس ایک دور ٹرائے ضرور کر لیجئے گا اور میں جب یہ بنا رہی تھی تب لائٹ بھی نہیں تھی سوجی جو ہے اس میں میں نے ایک کلو لی ہے اور آٹا جو ہے اس میں آدھا کلو جائے گا اور انڈے ایک درجن ہے اور اب سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل جو ہے وہ میں نے ہاف کے جی جو ہے میں نے اس میں ڈالا ہے دیسی گھی کا استعمال آپ کریں اس میں تقریباً ڈیڑھ کلو دو کلو آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں آئل میں بنا رہی ہوں اور دیسی گھی بھی ہم اس میں ڈالیں گے تو جو ہے سوجی کو سب سے پہلے ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے سوجی کو بھوننا ہے تیز آنچ پر آپ نے بلکل نہیں بھوننا ہے اب ایک ایک کلو سوجی ہے تو اس کو تقریباً آدھا گھنٹا جو ہے اس کو ہم جو ہے اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے سلو آنچ پر جب اس میں سے اچھی سی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سوجی ہماری جو ہے وہ بھون چکی ہے تو سوجی ہماری جو ہے وہ بس بھوننے ہی والی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم جو ہے دوبارہ میں نے آئل ڈال لیا ہے اب اس کے اندر جو ہماری ماش کی ڈال تھی وہ ہم اچھی طرح سے کر لیں گے ماش کی ڈال جو ہے اس کو بھی مچھی طرح سے بھون لیں گے دا کلو ہے تو اس کو بھی آپ نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ جو ہے آپ نے اس کو سلو آنچ پر اچھی طرح پکانا ہے اس کو اس میں میں نے جو ہے نا دو سو کنام جو آئل تھا وہ میں نے اس میں ڈالا تھا اب ساری بھاکی ہمارے جو چیزیں ہیں دو دو سو گرام آئل ہم یوز کریں گے نیکسٹ ہم پھر دو سو گرام میں نے اس میں آئل ڈال ہے دو تین چھوٹی الائچیاں میں نے ڈالی ہیں جب ان کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم پھر اپنے نیکسٹ ڈالیں گے آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو آپ جو ہے ہماری چینج کی ڈال جو ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے ڈال کے اس میں اچھی طرح سے بھون لیں گے اور بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا اس کا دیکھئے گا سب کا بنانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے تو میرا اپنا طریقہ ہے میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کیجئے تو یہ دیکھئے سبحان اللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے چینج کی دار کا جو ہمارا پاورڈر تھا وہ بھی اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا ہے اب اس کو ہم جو ہے سائیڈ پہ الگ الگ میں ایک برتن میں ان سب کو نکالتی جا رہی ہوں جیسے جیسے ہماری یہ بھونتے جائیں گے ہم سائیڈ پہ ان کو ایک برتن میں جو ہے اس کو ڈالتے جائیں گے نیکس پھر ہم اس میں اور ڈائل لیں گے اور ڈال کے تو ہمارا جو اگلا ہمارا جو فرائی کرنے والا یہ جو میتھرے میں نے آپ کو بتایا تھے میتھرے اور سونڈ کمرکس یہ ساری چیزیں اس میں ہم ڈال کے ان کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے ساری چیزیں کو الگ الگ سے آپ نے فرائی کرنا ہے مکس کر کے آپ نے ان کو جائنا وہ نہیں بھوننا ہے نہیں فرائی کرنا تو یہ بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب دوبارہ جو ہے اسے آئل ڈالا ہے دو سو گرام اس کے اندر جو کشمش ہماری اور سوگی اور پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کریں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے خوبصورت ہی ہیں بہت ہی زبردست یہ سردیوں کا تحفہ ہے ہر کوئی اپنے حساب سے بناتا ہے اس کو لیکن بناتا ضرور ہے تو ابھی جو دو سو گرام آئل ہے اس کے اندر ہمارے جو بادام اور کاجو اور یہ مونگ پھلی چاروں مغز خروٹ یہ لیا تھا اس کو بھی ہم اچھی طرح سے پانچ منٹ کے لیے اس کو اپنے تیز آنچ پر کسی چیز کو بھی نہیں کرنا ہے آپ نے سب کو اپنے سلو ہی آنچ پر کرنا ہے اور یہ بہت ہی زبردہ جو بچے سکوپ پڑتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت زبردست ہے اس طرح کا پاودر بنا کے رکھ لیں اور دودھ کے ساتھ جو ہے وہ بچے استعمال کروا سکتے ہیں بہت ہی مفید ہے یہ تو یہ ساری چیزیں ہمارے تیار ہو چکی اور پانی ہم نے اوپر رکھ دیا پانی جو ہے اس میں تقریباً میں نے دو کلو جو پانی ہے وہ میں نے رکھا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک کلو چینی میں نے ڈال دیا اور اس کی ہم اچھی طرح سے چاشنی بنا لیں گے اس کو چاشنی پکنے میں ٹائم لگے گا تقریباً اب اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اور ایک دفعہ چمچ مکس کریں تاکہ اس کی جو چینی ہے وہ اندر مکس ہو جائے جب چینی مکس ہو جائے گی بس پھر ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں گے اس کو اتنا پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ دو کلو پانی تھا نا تو وہ تین پاؤ رہا جائے بس اتنا مطلب پانی مارا جائے وہ پک پکے ہونا چاہیے اور بہت ہی مزے کی بنے گی انشاءاللہ یہ جو میتھرے ہوتے ہیں اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ ہم کیا کرتے ہیں آج کے لوگ کڑوی چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے تو جس طرح سے میں بناتی ہوں یہ کڑوی بھی نہیں لگتی اور جو ہے نا اس کے جو فائدے بھی بہت سیادہ ملتے ہیں تو آپ نے میتھرے ضرور شامل کرنے ہیں جو شگر کے مریض ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت اچھی ہے کیونکہ اس کے اندر جو میتھرے ہیں وہ بہت سیادہ فائدہ مند ہے اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے تو دیکھئے چاشنی جو ہماری ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ما شاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں کتا بہرہ کلر لگ رہے ہیں اور پانی جو ہے بلکل خوش ہو چکا ہے صرف دو تین لو پانی تھا اور تین پاؤ جو ہے وہ رہ چکا ہے اور یہ دیکھیں جب اس کی تار بننے لگے نا اسے تار اس وقت پھر آپ نے جو ہے آپ بنایا وجہ ہے دیکھیں یہ جو میں نے ساری چیزیں فرائی کی تھی چرنے کی دال ماشد کی دال اور یہ سب سوجی اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ میں نے جو فرائی کر کر رکھی تھی بھون کے یہ ہم اس کے اندر آہستہ آہستہ شامل کریں گے جب آپ نے یہ شامل کرنی ہے تب آپ نے آنچ آنچ جو ہے وہ آنچ جو ہے وہ بلکل سلو کر دینی ہے ورنہ یہ گھٹلیاں بن جائیں گی اور جو نا وہ پھر ٹیسٹ میں مزا نہیں کرے گا ساری چیزیں مکس نہیں ہوگی اچھی طرح سے تو آپ نے بلکل سلو فلیم پہ اس کو جو ہے اچھا اور چمت سے اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ مکس کرنا ہے بہت ہی خوبصورت ذائقے دار تیار ہونے والی ہے انشاءاللہ یہ عطا فرمائے اور یہ جو میتھریں ہیں ان سے آپ نے بلکل گھفرانہ نہیں ہے کہ لوگ میتھریں ڈالیں گے یہ تو بہت کڑویں ہوتے ہیں بہت کڑویں بنے گی بلکل بھی کڑویں نہیں مانے گی یہ بنے گی یقین جانی ہے ہم بناتے ہیں یہ میرے سوسر ان کی یہ ریسپی ہے انہوں نے مجھے سکھائی تھی اور میں تب سے ایسے ہی بناتی آر چیزیں جات لیکن جو ہے ابھی فیلحال میں نے اتنی ہی چیزوں سے بنائی ہے پھر کسی دن انشاءاللہ اگر بنائی تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے وہ تھڑ سے بنتی ہے تو اب آج آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ ریسپی میں نے کار سے لیے یہ ریسپی جناب میری ساس اور سوسر بناتے تھے انہوں نے مجھے سکھائی ان سے ہی مجھے سکھی اور تب سے ہمارے گھر میں یہ بنتی آرہی ہے ہر سردیوں میں ضرور بنتی ہے ایک دو میں تھڑ سے بناتے ہم تو ایک اے والا ہے اس کے علاوہ بھی ایک دو میتھڑ ہے تو اگر وہ بنائی تو پھر وہ بھی شیئر کریں گے آپ سے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کا اگر آپ کو سکرین میں صحیح طرح سے نظر آرہا ہے اور خوشبو بھی اتنی زیادہ آرہی اچھی اور فائدے بھی انشاءاللہ میرا اللہ تعالی ایسے ہی ہمیں عطا فرمائے گا اس کے اور اس کے ہم جائے ہیں وہ لڈوس جو ہوتے ہیں پینیاں وہ ہم اس کے بنا کے رکھ لیں گے آپ چاہیں تو بنا کے اسی طریقے سے لڈو رکھ لیں اور اس کو اور اس کو روز جو ہے وہ استعمال کریں ڈیلی اور اپنی مطلب جو ضرورت کے حساب سے ایک کھائیں دو کھائیں تین کھائیں لیکن ہم جو ہے نا ہم دو سے زیادہ نہیں کھاتے ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ دو سے زیادہ نہیں کھانے چاہیے زیادہ سے زیادہ ویسے ایک کھانا چاہیے نہیں تو دو کھائیں دن میں بڑے اور بچے جو ہے ان کو ایک کھلائیں اور ساتھ میں دودھ کا استعمال جو ہے وہ ضرور کروائیں دودھ کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہے اور اگر دودھ نہیں پییں گے تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا فائدہ ہوگا لیکن اس طرح فائدہ نہیں ہوگا جو دودھ کے ساتھ ہوتا ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ سبحاناللہ زبردست یہ ہے مکس ہو چکی ہے اب اس کے اندر جو ہے نا ہم جو انڈے میں نے آپ کو دکھایا تھے انڈے جو ہے وہ پھینٹ لیں گے اور یہ انڈے ہم پھینٹ کے اس کے اندر شامل کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کو دس منٹ تک ہلکی آنچ پار مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سبحاناللہ لگ رہا ہے اور بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے کھانوں میں ذائقہ و میں برکت عطا فرمائے ذائقہ عطا فرمائے میری یہ پنجیری کی جو ریسپی ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ہمیں بہت خوصلہ دیتے ہیں اور سرونگ بوائز لائف کو دیکھتے رہیں ان کی سپورٹ کرتے رہیں اور لائکس بھی دیتے رہیں اور دوستو خصصیت بھی کرتے رہیں تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ